موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الى الناس کافة بشيرا ونذيرا اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا وَرَبِّ شَرَحْ لِي صَدِرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي محترم ناظرین پیارے بھائیو حشر کے میدان اور اس میں پیش آئمدہ امور سے متعلق ہماری آپ کی جو گفتگو چل رہی تھی پچھلی مجلس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب لوگوں کی طلب لوگوں کی گزارش پر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فیدا ہو ابی و امی فیصلہ کرنے کے لیے لوگوں کے معاملات کو نفتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی شفارش پر موافقت دے کر کے جب حشر کے میدان میں تشریف لے آئے گا تو اس وقت یہ معاملہ ہوگا کہ اب اس میدان میں بھی لوگوں کے درمیان تفریق کر دی جائے اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں مومن بھی رہ سکتا ہے اور کافر بھی بیٹھتا ہے ایک ہی گھر میں بسا اوقات باپ اور بیٹے ہیں باپ حد ترجے متقی اور پرہیدگار رہتا ہے لیکن بیٹا نہایتی فاسق اور فاضر رہا کرتا ہے لیکن قیامت کا دن جو ہوگا وہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے کا دن ہوگا یوم ایدی یتفرقون اس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان فرق کر دے گا وہ کیسے اس وقت ہوگا کہ حاکمِ عالی اللہ رب ذو الجلال سب سے پہلا حکم نافذ فرمائے گا اس میدان میں جو سب سے پہلا فیصلہ جاری ہوگا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول من یدعا یوم القیامت آدم سب سے پہلے قیامت کے دن جس کو بلایا جائے گا وہ آدم علیہ السلام ہوگی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لیے آنے کے بعد ابھی کسی سے گفتگو نہیں کرے گا کسی سے گفتگو نہیں کرے گا اور نہ کسی کی مجال ہوگی کہ اپنی زبان کھولے انتظار میں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا یا آدم آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبائیک وسعدائیک تمام ان کی ذریعت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نظر اٹھائے گی سارے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگیں گے حضرت آدم علیہ السلام جب فرمائیں گے لبائیک وسعدائیک اے اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہوں اور یہ میری سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر تیری ہاتھ میں ہے یعنی تیرا جو بھی حکم ہوگا تیرا جو بھی فیصلہ ہوگا جس لیے بھی تُو بلا رہا ہے وہ خیر ہی خیر ہوگا اس میں شر کا پہلو نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلا حکم جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے گا اسے سن کر کے ساتھ یوں لوگ اپنی پرانی تمام پریشانیوں کو بھول جائیں گے لوگ موت کی سختی کو بھی بھول جائیں گے قبر کے عذاب کو بھی بھول جائیں گے سور فوکنے کی سختی کو بھی بھول جائیں گے لوگ حشر کے میدان کی سختی کو بھی بھول جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا پہلے حکم کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم تیری ذریت میں جو جہنمی ہے انہیں کنارے کر لو اے مجرم اے کافروں اے منافقوں تم مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ یہ دن آ گیا ہے کہ تمہارے درمیان تفریق کر دی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا اخرج باث جہنم من ذریتک تیری ذریت میں جو جہنمی ہیں جو جہنم کا حصہ ہیں انہیں کنارے کر لے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے یا ربی یا ربی کا مخرج ہے اے اللہ تعالیٰ کتنے لوگوں کو میں اپنی ذریت سے کنارے کر لوں کتنے لوگوں کو میں اپنی ذریت سے علک کر لوں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا من کل مئت تسعت و تسعین ہر سو میں سے ننیانوے کو یہ حضرت ابو حریرہ کے حدیث میں ہے لیکن حضرت ابو سعید خدری کی روایت جو بخاری شریف میں ہے اس میں یہ ہے کہ ہزار میں سے نو سو ننیانوے کو ہزار میں سے نو سو ننیانوے کو جہنم کے لئے جدہ کر لو الگ کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ آواز کو سن کر کے بچے کے بال سفید ہو جائیں گے حمل والی عورتوں کا حمل ساقت ہو جائے گا لوگوں کو تُو مجنون اور مدہوش دیکھے گا حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی بڑا سخت ہے تو ساتھیو یہ پہلا ہوگا تو بعد روایات میں حضرت ابو حردہ کے روایت میں نو سو ننیانوے ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے علاوہ جو لوگ ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان میں سو میں سے ننیانوے آدمی جہنمی ہوں گے اور ایک آدمی جنتی ہوگا البتہ حضرت آدم کی پوری ذریعات میں سے جس میں یاجوج ماجوج بھی شامل ہیں ان میں سے نو سو ننیانوے جہنمی ہوں گے اور ایک شخص جنتی ہوگا جب یہ مرحلہ پیش آ جائے گا تو ساتھیو خساب سوال اور جواب کا مرحلہ آئے گا لہذا ہم اور آپ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر حساب اور کتاب کی کیا قیفیت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے اللہ تعالی نے حساب سے متعلق ہمیں کیا رہنوائی دی ہے تاکہ اس کی روشنی میں ہم اپنے مستقبل کی تعمیر کریں اور آخرت کے لیے ہم تیاری کریں ناظرین قیامت کے دن حساب اور کتاب سوال اور جواب یہ ایسا مرحلہ ہے جو قیامت کے اندر پیش آنے والے امور میں سے نہایت ہی ضروری ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک نام ہی رکھا ہے ہے یوم الحساب لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رَبَّنَ اَغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ تو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہی کیا ہے یوم الحساب ہے یعنی جس دن حساب لیا جائے گا تو گویا اس دن ہر ایک کا حساب ہوگا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جس دعا کو ہمیں اور آپ کو بھی اپنے لیے حرز جان بنانا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دعا کا مقصد بھی ہمیں اور آپ کو تعلیم دینا ہے چنانچہ مسنج احمد میں امام ابن ابی عاصم کی السنہ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ بیار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ اپنی نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا اے اللہ تبارک و تعالی ہمارا حساب لیجئے گا تو ہمارا حساب آسان لیجئے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے آخرت پر ایمان لانے میں جن چیزوں پر ایمان لانا داخل ہے بلکہ آخرت پر ایمان لانے کا ایک بنیادی رکن جو ہے وہ حساب کے اوپر بھی ایمان لانا ہے حساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اپنے ہر بندے کے سامنے ان کا نعمہ آمال پیش کرے گا اس پر انہیں متلا کرے گا اور نیکی اور بدی کے کاموں سے متعلق سوال کرے گا یہ ہے حساب کا معنی دوبارہ سن لیجئے جب علماء کہتے ہیں کہ ہم حساب پر ایمان لے آ رہے ہیں جیسا کہ علماء عقیدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے وَنُعْمِنُ بِالْحِسَابِ اور ہم قیامت کے دن کے حساب پر ایمان لاتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے سامنے ان کے نعمہ آمال کو پیش کرے گا ان کے ہر کرتود ہر اچھے برے اور کام کے اوپر متلع کرے گا اور ان کے ہر نیکی اور بدی سے متعلق پورشش کرے گا ساتھیوں حساب سے متعلق جو بات جاننے اور ایمان رکھنے کی ہے اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ حساب دو طرح کا ہوگا قیامت کے دن حساب دو طرح کا ہوگا ایک حساب یسیر ہے آسان حساب ہے اور دوسرا حساب عسیر ہے سخت حساب ہے یعنی اس میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے باد بندوں کا حساب تو بڑا آسان لے گا لیکن باد بندوں کا حساب بڑا سخت لے گا آسان حساب سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَوَمَّا مَا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِي أَمِينِ جس کی کتاب اس کے دائے ہاتھ میں دی جائے گی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب بڑا آسان لے گا تو آسان حساب کا معنی اسمج لینے کی ضرورت ہے آسان حساب کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کے سامنے اچھے برے نیک و بد حتیٰ کی انبیاء علیہم الصلاة والسلام کے سامنے بھی ان کے نعمِ عمال پیش کیے جائیں گے البتہ اس پیشی پر ان کے عمال پر کوئی جرح نہیں کی جائے گی بلکہ بہت سے لوگوں سے ان کے اگر کچھ عمال کے اندر نیک عمال میں کمی ہے یا بعد برے عمال کا ارتکاب ہوا ہے تو ان سے صرف پوچھا جائے گا اتمامِ حجت کے لئے اس کے بعد ان کا نعمِ عمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے کر کے انہیں جنت کی طرف روانہ کر دیا جائے گا تو آسان حساب کا معنی یہ ہے اور جب ہم کہتے ہیں کچھ لوگوں کا حساب مشکل ہو گا تو مشکل حساب کا معنی یہ ہے ساتھیو کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن جب ان کا نعمِ عمال ان کے سامنے پیش کرے گا تو پوچھے گا یہ تم نے کیوں کیا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا یہ چیز تم سے کیوں چھوٹی فلا جگے تم کیوں گئے فلا جگے تم کیوں نہیں گئے آخر تمہارے سامنے کیا عدل تھا اس قسم کی اگر جرح اور نقد کی جانے لگی تو گویا یہی حساب سخت ہوگا اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوقش الحساب فقد عذب جس شخص کا حساب کا مناقشہ کیا گیا جس کے حساب میں جرح کی گئی فقد عذب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ بگڑ گیا وہ تباہ ہو گیا اسے عذاب دیا گیا تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم آیا ہم نے آپ سے یہ نہیں سنا ہے بلکہ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے کہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ اللہ تبارک وطالہ ان کا حساب آسان لے گا تو آپ نے فرمایا اے عائشہ ذَلِكَ الْعَرْضِ یہ پیشی ہے یہ حساب نہیں ہے یہ پیشی ہے صرف اللہ تعالیٰ نعمِ عامال ان کے سامنے پیش کرے گا نیکیوں اور برائیوں پر انہیں متلع کرے گا البتہ اس پر کوئی جرح نہیں کرے گا لیکن مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابِ فَكَدْ عُذِّبِ جس کا حساب لیا گیا اس کا معاملہ گویا کی بگڑ گیا ساتھیوں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین اس پر توجہ دینی چاہیے کہ وہاں پر کچھ لوگوں کا حساب آسان ہوگا اور کچھ لوگوں کا حساب مشکل ہوگا لیکن ایک ضروری چیز جو سمجھنے کی ہے اور قرآن اور حدیث میں اسے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے لہذا حساب سے متعلق اس چیز کا بھی جان لینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب قیامت کے دن حساب لے گا تو اس دن حساب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اصول رکھے گا کیا قائدہ ہوگا کیا ضابطہ ہوگا جس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کا حساب لے گا تو قرآن اور حدیث پر نظر کرنے کے بعد جو اصول سامنے آتے ہیں ان میں سے چند ایک ساتھیوں ایک ہیں پہلی چیز کہ اس دن ہر ایک کے ساتھ مومن کے ساتھ کافر کے ساتھ مکمل عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی کرسی پر بیٹھے گا جو ذرہ برابر نیکی کیا ہوگا اسے اس کی نیکی کا بدلہ دے گا جو جس چیز کا مستحق ہوگا وہ دے گا جو جس مقام کا مستحق ہوگا اسے وہ مقام عدہ کیا جائے گا یہ ہوگا اس عدالت میں کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن مکمل انصاف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام لے گا اللہ تعالیٰ اس انصاف کا منظر اس طریقے سے پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا اس دن سے درو تُرْجِعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تم تمام کے تمام لوگ لوٹائے جاؤ گے ثُمَّ تُوَفَّا كُلُّ نَبْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ فِرْ اس دن ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ نے کیا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان میں سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اور وضاحت کے ساتھ سورہ نسا میں اس کی وضاحت فرمائی وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرِنَا وَأُنْتَا وَهُوَ مُؤْمِن جو شخص حالت ایمان میں مرد ہے یا عورت نیک عمل کرے گا بشرتے کی وہ مومن ہو اور ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اور نقیر کے برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا ساتھیوں نقیر ہے کیا تھیر؟ اگر آپ خجور کو کھائیں کھانے کے بعد اس کی گھٹلی کو لیں تو اس کی گھٹلی کو آپ دیکھیں گے تو جہاں درمیان میں جوڑ ہے اس کے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں گے ایک چھوٹا سا گڑھا ہوا کرتا ہے ایک چھوٹا سا گڑھا جس میں مشکل سے رائی کا دانا بھی نہیں سما سکتا یعنی غسی کو عربی زبان میں نقیر کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی رشاد فرماتا ہے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا لوگوں پر اس نقیر کے برابر خجور کے گھٹلی کے اندر جو سوراک ہے جو گڑھا ہے اس گڑھے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے گا اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام طبرانی اپنی کتاب طبرانی موجم علاوصد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عابی اوفا سے نکلتے ہیں اِنَّهُ لَيَبْلُغُ مِنْ عَدْلِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تبارک وطالہ کا قیامت کے دن عدل کا انصاف کا یہ عالم ہوگا کی حَتَّى يَخْتَصُ لِلْجَمَّةِ یہاں تک کہ اللہ تبارک وطالہ بے سیگ والی بکری کا حق سیگ والی بکری سے لے لے گا یعنی اگر سیگ والی بکری نے بے سیگ والی بکری کو مارا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کا بھی بدلہ وہاں پر دلوائے گا یہاں تک اس دل انصاف ہوگا گویا کسی کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا دوسرا حصول جو مدد نظر رکھا جائے گا وہ یہ ہے کسی کو کسی کے جرم کے عوض نہ پکڑا جائے گا اس دنیا کے اندر ساتھ یہ عجیب مسئلہ ہے جو عدل کا دعویٰ کرتے ہیں لوگ جو عدل کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اس وقت آمن کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو پورے گھر والوں کے اوپر مصیبت آ جایا کرتی ہے اگر بچے نے غلطی کی کسی کو قتل کیا یا دہشتگردی کا اس کے اوپر الزام آیا اور بچہ ان کی پگر سے بھاگ کھڑا ہوا تو لوگ امن کے جو دعوے دار ہیں وہ لوگ اس بچے کے اس لڑکے کے والد کو والدہ کو حتیٰ کی ان معصوم عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں لیکن اللہ حاکمِ عالیٰ جو انصاف کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن کسی کو کسی کے جرم میں نہیں پکڑے گا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ہدایت کے راستے پر چلے گا وہ اپنے لئے ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہونے والا ہے اور جو انسان گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا وہ خود ہی گمراہ ہوگا اس کا جواب دے وہ ہوگا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں سورہ النجم کے اندر جہاں ایک کافر کا ذکر ہے جو ایمان لانا چاہا لیکن اس کے ایک دوست نے کہا کہ تم ایمان نہ لے آؤ محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد ان کے اوپر ایمان نہ لے آؤ اگر وہ تمہیں جہنم کی عذاب سے ڈر آرے رہے ہیں تو اس عذاب کے تحمل کی ذمہ داری میرے اوپر ہے ایسے شخص کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس بےوقوف کو دیکھو یہ اس دھوکے میں آ گیا کہ کوئی دوسرا اس کا عذاب برداشت کر لے گا کوئی دوسرا اس کی ذمہ داری اٹھا لے گا حالانکہ اللہ تعالی نے صرف اس امت کے اوپر نہیں اس قرآن مجید میں نہیں بلکہ صحفہ ابراہیم کے اندر اور صحفہ موسیٰ کے اندر بھی یہ بات اللہ نے لکھ دی ہے کیا لکھ دی ہے کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور انسان کو اس کی اسی نیکی کا بدلہ ملے گا جو اس نے خود کیا ہے اور اس کی کوشش انقریب دکھائی جائے گی تو کہنے کا مطلب دوسرا حصول یہ ہوگا کہ اس دن کسی کو کسی کے جرم کے بدلے باپ کو بیٹے کے بدلے بیٹے کو باپ کے بدلے نہیں پکڑا جائے گا یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو گمراہ کیا ہے تو گمراہ ہونے والا تو اپنے جرم کے عبت پکڑا جائے گا بھی لیکن اس کا گناہ بھی اس شخص کے اوپر ہوگا جو کسی کو گمراہ کرنے والا ہے لیکن گمراہ جو ہوا ہے اس کے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہر نیک اور بد کو ہر مومن اور کافر کو ایسے نہیں کی اندازے سے پکڑ لے گا صرف اس بات پر کہ ہاں تم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے پکڑ لے گا نہیں بلکہ ہر ایک کو اس کے اعمال پر متعلق کرائے گا کہ دیکھو یہ ہے کفا بی نفسی کل یوم کتاب پیش کر دے گا یہ میری کتاب ہے جو تمہارے سامنے حق ساتھ بول رہی ہے کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ آج خود تم اپنا حساب کر لو یعنی سارا نعم اعمال پیش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگ اقرار کریں گے کہ ہاں ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت کرتے ہوئے انشاءات فرماتا ہے یوم تجید کل نفسم ما عملت من خیر محضرہ و ما عملت من سوء یوم تجید کل نفسم ما عملت من خیر محضرہ جس دن ہر نفس چاہے گا جو خیر کیا ہے اس کے سامنے حاضر پائے گا و ما عملت من سوء اور جو برائی کی ہے اس کو بھی اپنے سامنے حاضر پائے گا گویا نعم اعمال پیش کر دیا گیا ہے یہ تمہاری نیکیاں ہیں یہ تمہاری برائیاں ہیں تودعو لو ان بینہا وبینہو امدم بعیدا تود و ہر نفس چاہے گا کاش کے اس کے درمیان اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دوری ہو جاتی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علمت نفس ما قدمت و آخرت اس دن ہر نفس یہ جان جائے گا کہ اس نے اگلے کیا گناہ کیے ہیں اور پیشلے کیا گناہ کیے ہیں علمت نفس ما احضرت ہر نفس جان جائے گا کہ وہ کیا نعم اعمال لے کر آیا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ اس دن اس اصول کو بھی مدد نظر رکھے گا کہ ہر ایک کو اس کے نعم اعمال پر مطلع کرے گا آج کی مجلس کا وقت ناظرین یہی پر ختم ہوتا ہے باقی چیزیں جو قیامت کے دن حساب اور سوال کے اصول سے مطالق ہیں وہ آپ کے سامنے اگلی مجلس میں رکھی جائے گی تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں یہ امید کرتے ہوئے کہ ان باتوں پر توجہ دیں اور اپنی عاقبت بنانے کی فکر کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تک کے لیے آپ سے ڈیوانا کیا